بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ فیس بک اور یوٹیوب پر مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان عید منا رہے ہیں اگر آپ عید منا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو خوشیوں سے بھرپور کرے آپ کی زندگیوں میں برکت دے آپ کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے آمین سمامین اور اس ویڈیو میں مجھے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے عمران خان صاحب چلے گئے اقتدار سے اور اب وہ اس حکومت کو بھیجنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں ایسے میں اتنے شدید ٹینس سیاسی ماحول میں بھی اگر عمران خان کا سیاسی مخالف بلکہ بدترین سیاسی مخالف ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے تو بہترین حکومت تھی بندہ ہی راہے کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں تو کارکردگی پر ہمیں کارکردگی پر جانچنا ہے تو اسی کارکردگی ہی کی بات کر لیتے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مفتہ اسماعیل صاحب اس حکومت کے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں ایف بی آر ہیس کلیکٹڈ روپیز 5122 بلین 5122 بلین جولائی ٹوئنی ون اپریل ٹوئنی ٹو دس مہینے میں 5122 اپ فرم 3981 بلین درنگ جولائی ٹوئنی 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 этот ریجسٹرین 28.7 پرسن گروت ریفنڈ پڑھ ریفنڈ آف 264 بلین ڈس برس درنگ جولائی ٹوئنی 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 stone کمپیرٹو 203 بلین پید لآسٹ ایئر چی اور 31 پرسن ریفنڈ بھی اوپر ٹیکس کلیکشن highest ever دا ایف بھی ایار تیم deserves appreciation جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی تین جو ہے اس کی تاریف کی جانی چاہیے مفتا اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کی بات کہہ رہے ہیں آگے جاتے ہو کچھ وزاعت دیتے ہو کہ a big factor in the increase however was increased imports for instance sales tax at import stage grew up by 58% while it declined by 2% for local goods with the right mix of policies and tools I'm sure this team will perform even better and to the expectations of the nation یہ team اور بہتر perform کر سکتی ہے قوم کی توقعات کے این مطابق perform کر سکتی ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی دس ماہ کی کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب اور اس میں جو ریفرن ہے وہ بھی بہترین ہیں highest rever تو اس پر ان سے پوچھا گیا شاکت ترین کی جانب سے کہ پھر وجہ کیا تھی چیئرمن ایف بی آر کو ہٹا دیا ایف بی آر کی تعریف کر رہے ہیں ایف بی آر کو best ever کہہ رہے ہیں اپنے دور سے بہترین بتا رہے ہیں تو پھر چیئرمن ایف بی آر کو ہٹا دیا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کی performance جو ہے وہ مثالی ہے state bank کی autonomy خود مختاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہمارے جو inflows ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زیادہ وہ بہترین ہیں اس کے علاوہ exports remittances investments سب کچھ اوپر ہے gdp growth 5% سے اوپر ہے ہماری جو employment ہے وہ record رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور large scale manufacturing جو بڑے پیمانی کی سنتیں ہیں وہ highest ever پر ہیں سب سے زیادہ produce کر رہی ہیں اس وقت industry ہماری چل پڑی ہے inflation جو ہے وہ اب آپ خود نولی کہہ رہی ہے کہ اس کا تعلق ہے عالمی منڈی سے تو پھر شور کس بات کا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف کارکردگی کارکردگی آپ کس بنیاد پر کرتے تھے یہ سوال ہو رہا ہے مفتہ اسماعیل سے اور اس سوال کا جواب ان لوگوں کی پاس نہیں ہے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں شور تھا مقصود چپڑاسی کا شور ہے گلزار چپڑاسی کا شور ہے فالودے والے کا پاپڑ والے کا جالی اکاؤنٹس کا جن کے کیسز میں یہ تمام لوگ پھنستے جا رہے تھے پھنستے جا رہے تھے دھستے جا رہے تھے اور ان کے پاس ان کیسز کا جواب نہیں تھا اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت اب آخری سال ہے ان معاملات پر اور تیز آگے بڑھے گی جواب ہے نہیں تو پھر عمران خان کو نکالو عمران خان کے لوگوں کو خریدو لوٹے خریدو اور کسی نہ کسی طرح دوستوں کو ملاؤ دوستوں کو ملاؤ اور عمران خان کو گھر بھیجو دوست نہ ملتے تو یہ کام نہ ہوتا دوستوں نے بڑا کام دکھایا ہے تو اس لیے عمران خان کی حکومت گئی ہے اور عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد اب یہ عمران خان کی کارکردگی کی تعریفیں کرنے ہیں اور عوام کے فیصے پر عمران خان کے خلاف ممکن ہے آپ کو آج کے اخبارات میں سبح اخبارات میں ایک پروپیگنڈا ملے یہ پروپیگنڈا جو ہے بے نقاب ہو گیا ہے اس لیے ممکن ہے اخبارات میں آپ کو نہ بھی ملے یا کم ملے ٹون ڈاؤن ہو جائے لیکن یہ پروپیگنڈا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں منسٹری آف انفرمیشن اینڈ برادکاسٹنگ وزارت اطلاعات و نشریات اس کے واتس ایپ گروپ کی چیٹ لیک ہوئی ہے اس کے واتس ایپ گروپ کی چیٹ لیک ہوئی ہے اس میں تاہیرہ سعیدہ صاحبہ ہیں دیبڈی ڈیریکٹر جنرل ایڈورٹیزمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں وزارت اطلاعات و نشریات میں انہوں نے ایک میسیج بھیجا اس واتس اپ چیٹ میں اس میسیج میں موجود ہے all agencies are requested to prepare print ad at unfortunate incident took place in Saudi Arabia deadline for submission is 7 p.m. today تمام لوگ اس کے اخبارات کے لیے اشتہارات بنائیں ناخشگوار واقعہ اور ایسا واقعہ جو نہیں ہونا چاہیتا اس کے اشتہارات بنائیں پھر اس میں کامران slash GLE یہ اس میں آگے کہتے ہیں print ad on recent unfortunate incident at روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم it may contain قرآنک verses focus should be on نامو سے رسالت and are conduct at such a sacred place no political touch please focus رکھیں قرآنی آیات پہ نامو سے رسالت کے محاملات پہ politically بات نہیں کرنی یہ عمران خان کے خلاف اشتہارات کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کی deadline وغیرہ سب کچھ اس میں دیا گیا ہے میں نے کچھ دوستوں سے جو پی آئی ڈی جاتے رہتے ہیں کوریج کے لیے جو ان تمام معاملات کو ان وزارتوں کو دیکھتے ہیں اور channels میں ہیں اخبارات میں ہیں جو ان سے deal کرتے ہیں ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی حد تک آپ کو یہ بتا سکتے ہیں screen shot کی verification تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم بڑی حد تک آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ ہوا ہے اور اب یہ دب سکتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہو گیا ہے یا یہ tone down ہو سکتا ہے لیکن یہ تمام معاملہ ان کا کہنا ہے کہ ہوا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف ٹیکس پیر منی پر عوام کے پیسے پر یہ مہم چلانے کی یہ حکومت جو ہے وہ پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس screen shot سے اس leaked chat سے بھانڈا پھوڑ گیا ہے اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو ایک خیال آیا اور اس خیال کے آنے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ہی پاؤں پر کل ہڑا مارا ٹویٹر پہ آگئے مریم نواز شریف صاحبہ نے سوال کیا آپ کے شہر میں آج کتنی لوڈ شیڈنگ رہی راپ نو بچ کر سانتیس منٹ پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ سوال کیا اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ان کے replies میں لوگوں نے بتایا وہ ایک صاحب نے کہا لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام سڑکوں پر تازہ ترین footage zero لوڈ شیڈنگ کے دعوے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ مظاہرہ کر رہے ہیں ٹھک تھا قسم کا جیو نیوز کا سکرین شاٹ لوگوں نے شیئر کیا کئی شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس کے بعد جو ہے ایک صاحب نے لکھا اگر آپ مریم نواز کے ہاتھوں پاکستان کا مستقل دیکھ رہے ہیں تو کیپٹن سفدر کو ہی دیکھ لیں ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی اور نیند بھی اچھی آئے گی پھر آگے کسی نے لکھا جواب میں لقمہ حلال ہو تو بیٹا ماں کے نام پر کینسر اسپتال بنا دیتا ہے اور لقمہ حرام کا ہو تو بیٹے گرفتاری کے ڈر سے ماں کو دفنانے بھی نہیں آتے اس سے آگے جو ہے وہ لوگوں نے جو جوابات دیئے ہیں وہ جوابات بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو یہاں پر دوہر آیا بھی نہیں جا سکتا ایک اور صاحب نے لکھا نانی صاحبہ لائٹ ابھی بھی نہیں ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو لوگوں کی جانب سے اس تمام معاملے کا جواب دیا گیا میں نے بھی اس پر ایک ادد پول کروایا ٹویٹر پہ ہی لوگوں سے رائے لی ایک گھنٹے کا چھوٹا سا ٹائم رکھا اس پول میں اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ بتائیں ان کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا ہے تو مجھے لوگوں نے بتایا میں نے ترین سوال پوچھے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہاں یا نہیں میں رائے دیجئے بہت لوڈ شیڈنگ ہوئی کل سے کم لوڈ شیڈنگ ہوئی یہ انتیسہ شریعہ پانچ فیصد لوگوں نے کہا تو اسی فیصد سے زائد لوگوں نے یہ کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے زیرو لوڈ شیڈنگ کا دعوی اس حکومت کا غلط ہے اٹھارہ فیصد لوگوں نے کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو یہ دعوی حکومت کا کتنا سچا ہے یہ تمام کے تمام جو ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے بعد حنیف عباسی صاحب کی بات جاتے جاتے ہیں حنیف عباسی صاحب نے اس تمام تر صورتحال میں جہاں ٹینشن ہے لڑائی ہے پولٹیکل لڑائی ہے مذہب کے نام پر سیاست میں چیزیں ہو رہی ہیں وہاں ایک بار پھر انہوں نے کمال کیا ہے شیخ رشید صاحب سے چونکہ انہوں نے بہت مار کھائی ہے سیاسی طور پر تو اب انہوں نے شیخ رشید صاحب کے لیے اعلان کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی وگ جو اتار کے لائے گا عید والے دن اسے پچاس ہزار روپے کا وہ انعام دیں گے اب یہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب بھی چپ نہیں رہیں گے ہمارے نفرت کی سیاست میں بہت بات ہو رہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہوگا یہ حکومت جو ہے وہ مقدمے لے کر بیٹھ گئی ہے لوگوں کے خلاف سعودی عرب میں ہونے والے واقعے پر یہاں لوگوں کے خلاف مقدمے لے کر بیٹھ گئی ہے اور ان کی یہ تیاری ہے کہ لوگوں کو ان میں گرفتار کریں اس کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان مخالفت کر رہا ہے کہ یہ مت کیجئے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ اور حالات بگاڑے گا مگر اس حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حکومت کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ مقدمے کون بنا رہا ہے یہ مقدمے بنا رہے ہیں وزیر قانون رانہ سنہ اللہ صاحب ان کے شہر میں ہی ہوا تھا تو ان کے شہر میں ہونے والے ان مقدمات کے حوالے سے آپ کو میں ایک تحقیق اور بتا دوں یہ آج میں نے فیصل آباد میں کچھ پولس آفیشلز کو فان کر کے پرسنلی فان کر کے معلوم کیا میں نے کہا جی آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا سر بہت اوپر سے پریشر ہے اور بہت اوپر سے آنے والے اس پریشر کی بات تھانا مدینہ ٹاؤن میں یہ فائر درج ہوئی ہے اور اس فائر میں آپ کو ہم بتا دیں ہم مجبور لوگ ہیں ہم وہ آلو ہیں جسے ہر ڈش میں جانا ہے ہم وہ آلو ہیں جسے ہر ڈش میں جانا ہے پکانی والا جو ہے سر اس سے آپ خود پوچھ لیں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہم بیچارے کیا کریں یہ ہے پولس کا اس تمام معاملے پر جواب اور یہ جواب بتا رہا ہے کہ یہ فائر کیسے درج ہوئی ہے ان معاملات کو کیسے چلایا جا رہا ہے ایچ آر سی پی ایسے ہی بات نہیں کر رہا کہ یہ سلسلہ بد ہو دیکھیں یہ سلمان تاثیر صاحب کے معاملے میں اکسانے والی شخصیت کون تھی اور آج ان تمام معاملات کو انجام دلانے والی شخصیت کون ہے آپ کو جواب ملے گا ایک اور وہ ایک ہی نام ہے وہ نام اس وقت میڈیا پر اس تمام معاملے پر حکومت کی سب زیادہ ترجمانی کر رہا ہے نام ہے وزیر قانون کا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے وی لاغ میں